اسلام علیکم ناظمین امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنگر نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں جی تو ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ناشتے کے حوالے سے ناشتے کے حوالے سے آج کی جو ہماری ریسپی ہے تو ہم لوگ آپ کو جو بنانا سکھا رہی ہیں وہ ہے علو کیمہ بھرے پراتھے اب یہ علو کیمہ والے پراتھے کیسے بنیں گے اس کی ریسپی کیا ہے اور یہ ممہ نے کس طرح تیار کیا اس کا مکسچر یہ پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ السلام علیکم کیا چالے میرے بہن بھائیو بسم اللہ کرتے ہیں اچھا جی یہ میں نے سکھا دنیا ناردہ ناڑ دی اس میں یہ نمک وہ اپنی مرضی سے بھی آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مرچیں تو یہ بہت ہی مزیدار جو ہوں سے ہمارے علو اور کیمہ کے پراتھے تیار ہوں گے علو اور کیمہ ہم لوگوں نے بوائل کیا اور کیسے مطلب جو مکسٹر تیار کیا پکاوا تھا اور کیمہ پکاوا تھا اور بلاوا تھا ریسپی سکھاتے رہیں گے تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے کیمہ علو والے پراتھے اب وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کا مکسٹر ہمارا تیار ہو گیا اب ہم یہ پراتھے کیسے تیار کریں گے اب ہم اس طرف چلتے ہیں ہم پیڑے نکالتی ہوں یہاں پر ہم لوگ پیڑے نکال رہی ہیں زیادہ باری پیڑہ نہیں لینا ہلکا ہی لینا ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پیڑے نکال رہی ہیں یہ دیکھیں گے یہ زیادہ بارانی لینا موٹا نہیں اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے کتنے سائز کا ہم لوگوں نے اپنا پیڑا لیا ہے اس کو کیسے ہم لوگوں نے تیار کر لیا ہے تو پوری ریسپی کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کہ یہ جو پراتھے کیسے تیار ہوتے ہیں بہت مطلب ایزی ہے گھر میں آپ لوگوں کے کمہ پڑا ہو جو ہوتی ہی سب گھر میں تو آپ لوگ اس کو نکال کر جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں آپ بنا کر رکھ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ نہیں بنا کر رکھیں کیمہ اور علو تیار کر رکھیں اور سبح کو نمک میرس ڈال کر رکھیں یا بچوں کا لنچ وکس یا میاں ساتھ لے کر جاتے ہیں دکانوں پر بنا کر رکھیں تو مطلب آپ میں چاہتے ہیں لیکن اپنی اصالی کے لئے آپ لوگ رات کو ہی تیار کرکے لیں اپنے کیمہ اور آلو کا مکسچر اور صبح کو اپنے سپائس وغیر شامل کر کے گرما کرم پراتھے آپ لوگ چاہے ناشتے میں کھا لیں چاہے بچوں کو لنچ میں دے دیں چاہے اپنے سبین کو بنا کر آپ لنچ بوکس میں دے دیں وہ آپ لوگوں کی ہے تو ویسے بھی دن بڑے ہوتے ہیں مطلب دن گزارنا ہوتا ہے تو دو پہرے کھانے تک یا آپ کو مطلب کافی سپورٹ کرتے ہیں آپ اچھی انرجی دیتے ہیں گرمیوں کو دن بھی بڑے ہوتے ہیں دن بھی بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مطلب لنچ تک آپ کے ساتھ یہ سٹیک کر سکتا ہے بریکوست آپ ازیلی اپنا کام کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے جو پیڑوں کو بیرنا شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے اپنے پیڑوں کے لئے لکھا سا گھی بھی لگایا تھا کہ یہ مزیدار سے پراتھے بنے کیونکہ سکھے سے نہ بنے تو ایسے باقی ہم اپنے پیڑوں کو بیر لیں گے آپ لوگ ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیا ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اگر آپ کچھ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں اپنی فرمائش کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ضرور سکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ جو فیلنگ ہے اس کی وہ رکھ ل�� ہے اس کے اندر تو ہم لوگ اس کے تو تھوڑا سا گھی بھی لگائیں گے کہ نہیں نہیں لگا لگے تھوڑا سا ہم لوگوں نے ورکہ سکھاس نے ان کو ختم ہو جائے تو آپ مشہال اللہ دیکھ سکتے ہیں کچھنا میکسر ہمارا لگ رہا ہے ہم نے ہلکا سا ہوئی سے کوئی لگا لیا wow علیم آپ کو جو اس کو آشان کر رہے ہیں برکلاً لوگ اپنے بالاست کو اپنی فیل singhi ہماری روٹی پھڑ جائے مکسر باہی را جائے تو وہ سب پھر عجیب سا ہو جائے گا وہ نہ تو کھانے میں اچھا رہے گا نہ ہی دیکھر میں اچھا رہے گا دیکھ لیں ہم نے خوشکاتا بھی لگا لیا اس کو بہل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ مطلب کتنا اچھا ہمارا یہ پراتھا تیار ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کو strictly یا ہارلی اس کو بہل کیا تو بہلن کی بہلن کی بہلن کی وجہ سے زیادہ تیز ہے پھر واہی رہ جائے گا اور پراتھا ہمارا خراؤ ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا پراتھا بنا گیا وہ ابتوے پر ڈال دیا تو ہم سجھتے ہیں اپنے چولے کی طرف دوسرا ڈی دوسرا deep دوسرا بھی آپ لوگ دیکھ لیں دوسرا بھی آپ لوگو دیکھ لیں اعائیڈیا ہو جائے ج رہا سکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ رہے کہ کیسے آپ لوگوں نے بھنایا کیسے بیلنا ہے کیسے فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے کے بعد آپ نے کیسے اس کو بیلنا ہے تاکہ جو ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے روٹی ہماری پھٹی ہے نا دیکھ لیں ہم لوگوں نے ان کو بیلیا اب دوبارہ وہی ایسے ہم لوگوں نے پہلا پراثہ تیار کیا تھا سیم اسی پرسیجر کے تحت ہم لوگوں نے اس کے لئے فیلنگ کر لیا چھوٹ چھوٹے سے ہم لوگوں نے پیڑے لیے زیادہ بھادی پیڑے نہیں لینے پراثہ پر مزیدار نہیں بنتا ہلکا سا ہم نے گھیل گا لیا اس کے اندر اور ایسے ہی اس کو اچھی طرح سے کورنر سے بند کرنا ہے ہاں جی آجیں آپ پر تاکہ کورنر کھولے نا تو ایسے ہم لوگ اس کو بیلیں گے چلتے ہیں وہ اپنے دوسرے پراثہ کی طرف جو کہ چولے پر بند رہا ہے یہ تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارا پراثہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے کتنا بڑا کتنا مزیدار سا پراثہ ہمارا بن رہا ہے بلکل باریک سا پراثہ ہے ہمارا تو ویسے بھی بزار سے آپ لوگ جو لیتے ہیں وہ مطلب ہمیں گا بتاؤں انہوں نے کس طرح کا قیمہ استعمال کیا قیمہ بھی ہے اور وہ کیسا ہے مطلب کس طرح بنا ہوا ہے وہ اتنا ساف ستھرا ہوتا بھی نہیں ہے تو ہم لوگوں کو وہی ریسپی ہے ہم لوگ آپ کو جب گھر میں بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور بنائیں تو آپ کو پتہ بھی ہوگا بلکل یہ صاف ہے اور بلکل ہیلڈی ہے اور بلکل بزار جیسا ہی ٹیسٹس کا بنے گا وہ جتنے میں ایکس کی زانی ہوتی ہے اتنے میں آپ لوگ گھر سب فیملی کے لیے چیز بنا سکتے ہیں اور پھر مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہی کیسے ہوتے ہیں بزار والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے اس کا براون براون سا سب سب لوگوں نے اس کو بنا لینا ہے اچھی جانا سے اب ہم لوگوں نے اس کے سائیڈ کو پلٹ دی گیا ہے دوسری سائیڈ کو بھی ہم نے ایسے ہی کلر دینا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی جو کیمہ آلو بھرے پراتھے یا کے رسپی ریسپی ضرور اچھی لگے گی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تب بھی آپ سبسکرائب سیکھ سکیں گے کہ ہمارے مزیدار علور کی میں والے پراتھے کیسے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے پیارا کلر آگیا اس کا ماشاءاللہ دیسے سے کتنا پیارا کلر آگیا ہے ہر طرف سے یہ پک چکا ہے کہیں سے بھی کچھا نہیں ہے کلکل باریک سا پتلا سا پراتھا ہے اور سائز بھی آپ اس کا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے یہ کھلا بھی نہیں ہے اور یہ کھلا بھی نہیں ہے کیونکہ مین پراتھے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسی فیلنگ کی ہے وہ فیلنگ باہی نہیں آنے چاہیے اگر وہ باہی را جائے گی تو سارا کام خراب ہو جائے گا تو بھی پھر مارا یہ ایک پراتھا تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم اپنا دوسرا پراتھا تیار کریں گے سیم ہم لوگوں نے ایسی اس کو بیر لیا ہے تو یہ آپ کے سامنے مطبع پر بھی ڈال دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردہ سو کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسی ہم لوگ اس کو گھیل لگا کر پلٹ لیں گے لیکن آپ لوگوں نے جب تک اس کے اوپر ہلکا سا کلر نہیں آجاتا اس کو پلٹنا نہیں ہے مرنہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ ٹور جائے گا مطلب کچھا ہوگا سیتنا سے پلٹا نہیں جائے گا وہ کھل بھی سکتا ہے تو وہ عجیب سا کچھ ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو مطلب کچھ لگنا وہ تھوڑا سا تیار ہونے دینا ہے آپ نے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے اب یہ دیکھیں ہمیں آپ کے سامنے پلٹ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہر طرف سے بن چکا ہے یہ اب ہم لوگ اس کو گھی لگا رہے ہیں پراتھے تو گھی میں ہی مزے کے بنتے ہیں ہاں ہم لوگ مطلب اپنی ہنڈیا وغیرہ میں کوکنگ وائل شامل کر سکتے ہیں لیکن پراتھے تو گھی کے لیکن اگر آپ کی چوائی صاحب اگر کوکنگ وائل میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو گھی میں بناتے ہیں کہ گھی میں زیادہ مزے کے بنتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے جو ہماری پراتھے ہیں اور کہیں سے مطلب نہ تو بیلنے سے ہی ہے ہم لوگوں نے جب اس کو بیل لائے تو فیلنگ اس کی باہر ہی نکلی ہے نہیں ہماری روٹی پٹی ہے مطلب ہر طرح سے بہت پیارا سا مزے دار جو ہمارا پراتھا ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں بتائیے گا کہ ہماری یہ جو ریسپی ہے آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈبیک دیں آپ جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جو ہمارے آلو کمے کے پراتھے ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چاہاں کلر اس کا آگیا ہر طرح سے پکا ہوا ہے تو میں آپ کو کھول کر بھی دکھاتی ہوں یہ کہ اندر سے یہ دکھنے میں کیسا ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھومینی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے دار یمی سا یہ جو ہمارا آلو کمے کے جو ہماری آسی بریک فاس کی ریسپی تھی پراتھے گی وہ بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو امیدہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگے گی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید ایسے کی مزیدار اور اچھی اچھی ریسپی بنانا سکھا سکیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ